موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں اوفا خراسی باجوہ اور آپ دیکھے ہیں باجوہ کہتا ہے ناظرین امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے پاکستان سوپر لیگ سیزن 6 سے بقایا رہ جانے والے میچز کے لیے ایک بہت بڑی اپ ڈیر سامنے آئی ہے یوٹن لینے جا رہی ہے پی سی بی ان کو زبردستی ایک یوٹن لینا پر رہا ہے وہ کیا یوٹن ہے وہ آپ کو میں آگے بتانے جا رہا ہوں جیہ ناظرین کل کا دن بہت زیادہ امپورٹنٹ دن تھا کل امید تھی کہ ہمیں یونائٹیڈ ارب ایمنیسٹ گورنمنٹ کی طرف سے جواب آ جائے گا کہ پی ایس ایل کے میچز ابو زبی میں ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے پی سی بی کے افیشلز کافی زیادہ مطمئن تھے جیسے ساتھ پی سی بی کے افیشلز نے اپنی ایر کی چھوٹیا بھی یو ای میں گزاری ہیں وہاں پر ان کے حکومت کو مناتے ہوئے لگ گئے ان کو چھ سات دن لیکن ان کی گورنمنٹ ابھی تک نہیں مانی جی ہناظرین کل کا دن بھی گزر گیا ہے اور آج کا عدد دن بھی تقریباً گزر چکا ہے اور ابھی تک کوئی جواب بھی یو ای گورنمنٹ کے طرف سے نہیں آیا اور اب امکان یہی لگ رہا ہے کہ یو ای میں پی ایس ایل کے بقایا میچز نہیں ہو سکیں گے یہاں ناظرین یہ بری خبر میں آپ کو دے رہا ہوں آدموس فائنل ہو چکا تھا کہ یو ای ابو زبی میں بقایا میچز ہوں گے لیکن ابھی تک تھر طرف خموشی چھائی ہوئی ہے کوئی جواب بھی یو ای گورنمنٹ طرف سے نہیں آیا پی سی بی کے افیشلز بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ اب ہم کیا کریں اب صرف دو راستے ہی بچتے ہیں وہ راستے کیا ہونے جا رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا پوسیبیلٹیز ہیں کیا پی ایس ایل ہوگا یا نہیں ہوگا ہوگا تو کدھر ہوگا اور کیسے ہوگا ان پوسیبیلٹیز بھی آنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کی بٹن کو دبا دیں اور ساتھ بیل آئیکن ساتھ دبانا نہ بھولیے گا بات کر لیتے ہیں پہلی پوسیبیلٹی جو کہ ورسٹ کیس سنیریو ہے کہ پی ایس ایل اب نہیں ہو سکے گا یہ ناظرین سارے معاملات اس طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں کہ پی ایس ایل کو ہمیں اس بار کینسل کرنا پر سکتا ہے اگر یہ ہوا تو بہت بڑا دجکہ ہوگا تمام فرنچائزز کو تمام پی سی بی کی منیشمنٹ کو آئندہ پھر ہمیں پی ایس ایل کروانے کے لیے بھی کافی زیادہ مشکلات پیش آ سکتی ہیں کیونکہ جو بزنس پارٹنرز تھے جو پی سی بی کے جو سپونسرز تھے ان کو کافی زیادہ بھاری ہمیں جرمانہ ادا کرنا پڑے گا پی سی بی منیشمنٹ کو کروڑوں اور بوں کا نقصان ہوگا ان کو اور کافی زیادہ ہمیں پی سی بی کو اس سے نقصان پہنچے گا پھر کیا آگلے سال پی ایس ایل کی فرنچائزز راضی ہوتی ہیں کیا وہ سپونسرز کو لانے میں کامیاب ہو پاتی ہیں کیا بزنس ٹائکونز ہمیں پی ایس ایل کو سپونسر کرنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں اگلے سال یہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہوگا اس سے پچھنے کے لیے دوسرا جو راستہ یہی ہے کہ جیسے میں آپ کو پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بتا چکا کراچی کو بیک اپ اپ اپشن ابھی بھی رکھا گیا ہے تو پی سی بی منیشمنٹ کافی کوشش کر رہی ہے کہ کراچی کو یوٹلائز کیا جار سے کہ کوویڈ کیسز میں کافی حد تک کمی دکھائی دے رہی ہے پاکستان میں تو پوسیبیلٹی ہے کہ پی سی بینیشمنٹ دوبارہ درخواست کریں ان سی او سی کو کہ وہ سیچویشن کا دوبارہ جائز ہے لیں اور ہمیں پی ایس ایل کرانے کی اجازت دے دیں کراچی میں پی ایس ایل کرانا آسان ہوگا لیکن ایک بہت بڑی جو ڈیفکلٹی سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کراچی میں گرمی بہت زیادہ ہے ابھی بھی آج کل ٹیمپریچر فورٹی پلس ڈگری پر رہ رہا ہے تو پلیئرز کو پرکٹ کھیلنے میں کافی زیادہ مشکلات پیش آ سکتی ہیں آپ کا اس بارے میں کیا ماننا ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں دعا ہم سب کی یہی ہے کہ پی ایس ایل مکمل ہو یا ابو زبی میں ہو یا کراچی میں ہو جہاں بھی ہمیں میچز دیکھنے کو مل سکیں تاکہ ہم پرکٹ کو انجوائی کر سکیں تو ناظرین یہ تھی پی ایس ایل کے حوالے سے تازہ ترید اپ ڈیٹ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے کوئی ویڈیو پسند آئیے تو لائک کر جنہوں نے اپنے سوچیل حقوں میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا آپ سے ملاقات ہوگی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے نئی اجازت اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ